اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَكُمْ قُمَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَا ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو ذکھایا تشریف قرآن حکیم قلامِ الٰی ہے جس کا موضوع انسان ہے یہ کتاب محل نماز اور روضی کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو خواب و دنیاوی ہوں یا افربی معاشی ہوں یا معاشرتی ساسی ہوں یا سائنسی سب کے بارے میں ہمیشہ رہنمائی رکھتی ہے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات سے کسانچے میں نہیں ڈھال لیتے اس لئے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اسے سمجھیں اور ہمی زندگی میں اس کی پیار بھی کریں نہیں دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترقیب دیں سچ فرمایا اللہ کے رضو بھولے شکریہ